پی ٹی آئی امران خان کب تک باہر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں ہفتے دو ہفتے سے زیادہ نہیں لگے گا کیا پی ٹی آئی کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کا سوچ رہی ہے؟ ابھی فیلال کوئی کسی کے ساتھ اتحاد کام نہیں سوچ رہے ہیں ہم ہر سیٹ پہ اپنے کینیڈیٹ دیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں سب اللہ کن خوابوش نہیں ہے انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں امران خان کے ساتھ آج بھی ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کی حرکتیں خود ان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش ہوں گی یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرنے والے فیصلے اب ختم ہو گئے ہیں ڈرائنگ روموں کے فیصلے آپ نے دیکھ لیا وہ کدھر گئے وہ کنگز پارٹیاں بنانے والے کدھر گئی ہے وہ استحقام پارٹی ان کے پاس بندے نہیں مل رہے ووٹا نہیں مل رہا باقی سب ہیں کدھر گئی ہے وہ پیٹری آٹس جو بنائی گئی ہے پرویز خٹک نے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جیل آثورٹیز کی یہ ملی بھگت سے سب چیزیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیں جیل آثورٹیز کے سامنے اتنے بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں ان کو نہیں پتا کہ کون کوئی باروت رکھے چلا گیا کسی کونے خدرے میں اور وہ کسی خیت میں پڑا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کسی نے چلانا ہے تو کہیں رکھے گا کسی جگہ سنبھالے گا کوئی اور چیز ہوگی یہ سارا منپلیٹڈ ڈراما ہے دیکھیں ٹو تھرڈ مجارٹی سے جیتیں گے انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی آئے گی لوگوں کے مسائل حل کریں انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی میدان میں جب الیکشن ہوگا ان کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی سائفر کیس کی اگر آپ حقیقت سمجھنا چاہے نا تو ایک لائن میں ہے وہ ہے کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے یعنی ایک شخص نے جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو آپ کہتے ہیں جیل میں بیج دیا آپ کہتے ہیں وہ ملزم ہے یعنی جب انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے اور اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے معاملات میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے اور جو اس کے بینیفیشریز تھے شہباز شریف اینڈ گروپ ان کو اٹھا کر کے جنہوں نے کہا کہ ہم بیگرز آٹناٹ چوزرز اس کو آپ نے مدعی بنا دیا اور اس کو آپ نے فرائم منسٹر بنا دیا جہاں تک سائفر کیس کا تعلق ہے اس میں ہے ہی کچھ نہیں سوائے اس بات کے کہ بندیتی پر مبنی ایک مثال قائم کر کے ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں امریکہ کو کہ جناب دیکھا جس نے آپ کو ڈیفینس کیا جو آپ کے خلاف کھڑا ہوا یا جس نے کہا کہ پاکستان کے سلامتی کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے یہ ایک ایٹمی ملک ہو اور جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تو مجھے بتائیں زندہ قوموں میں ایسا نہیں ہوا کرتا جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ملک کے ہیرو کا دفاع کرتی ہیں اپنے ملک کے ہیرو کو جیلو میں نہیں بھیجتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پوری قوم نائنٹی پرسنٹ پلس آج بھی امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور یہ سائفر کا کیس ہوا میں تحلیل ہو جائے گا انشاءاللہ زمانتے بھی ملیں گی اور جب یہ جیل ٹرائل نہیں ہوگا اپن کورٹ میں ٹرائل ہوگا آپ کو سب سمجھا جائے گی جب میڈیا کے سامنے یہ ساری کہانی آئیں گی کہ کس طرح کا فروڈ کر کے ان کو پسایا ہوگا ہے سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک سائیڈ لینڈ لگانے والا سین چلا ہے ملک میں پشاوروں پجابوں جدر بھی کہیں باقی پارٹی کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہے پی ٹی آئی جب ایک کنمنشن بھی کرتی ہے تو وہاں سے کرسیاں اٹھا کے لیے جائی جاتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کب تک ایسا چلتا رہے گا سر دیکھیں یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں چل سکتا وجہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں سو مقامات پہ ہم نے اپلیکیشن دی کہ جناب ہمیں جلسے کرنے کے اجازت دی جائے لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے ہمیں ایک لاہور کانہ میں اجازت ملی تو وہ کرسیاں اٹھا کے لے گئے کارکنوں کو گرفتار کر کے لے گئے پھر پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں لاؤ کیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد محصیرہ میں جو آپ نے دیکھا انہیں جو کچھ کیا مردان اور سوات میں جو کارڈر میٹنگ کی گئی بند کمروں کے اندر چار دیواری کے اندر جہاں اجازت نامی کی بھی ضرورت نہیں ان کو اٹھا کے جیلو میں بند کر دیا اسی طرح کرک میں جب جلسہ کرنے کی کوشش ہوئی سامنے این پی کا ہو رہا ہے سامنے جی ایو آئی کا ہو رہا ہے ان کو پورا پروٹکول کے ساتھ دو سو پولیس والے ان کے ساتھ ہیں جبکہ کرک کے اوپر رینجلز اور پولیس نے سیڈی گولیاں مالی لیکن یہ حرکتیں یہ جو نفرت آمیس محول کریئٹ کر رہے ہیں ایک سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہونا ہے لوگ آج کمیٹڈ ہیں مران خان کے ساتھ لوگ کمیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے اس کا اظہار ووٹ پہ کرنا ہے اور بلے کے نشان پہ مور لگا کے کرنا ہے ان حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے ہم امنے الیکشن کمیشن کو بھی یاداش پیش کر دی ہے اور بتا دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کیس آف میڈیا آزاد ہے اور آزاد میڈیا وہ نہیں جو ادھر والا ہے آپ کا میڈیا سوشل میڈیا آزاد ہے جس کے ذریعے سے ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام آج بھی ہمارے ساتھ کھڑیے انشاءاللہ الیکشن اگلہ ہم جیتیں گے اور امنان خان پرائم منسٹر بنے گا سارے سار بتائیے گا جو ہے نبوکلا کہہ رہے ہیں کہ عزبہ خان صاحب نے کہا ہے کہ زیادہ جو ٹی کس ہیں وہ موکلا کو دیے جائیں گے تو سار شویب شہین صاحب جو ہے کیسے ہلکے سے جو ہے نا وہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ جو حکم عمران خان صاحب کا ہوگا جو کور کمیٹی فیصلہ کرے گی ہم سب اس کو سرعم تسلیم کریں گے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ موکلا بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور جو دیگر ہمارے لیڈرز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے امن کوئی جیل میں بھی ہوگا کوئی جیل میں بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی الیکشن لڑے گا اور ہم جیتیں گے اور مجھے اگر حکم دیا جیمن صاحب نے اور یا کور کمیٹی نے پی ٹی آئی نے تو انشاءاللہ میں بھی الیکشن لڑوں گا سر الیکشن سے پہلے عمران خان کی رہائی کو آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوف فون ہوں کہ انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گے سر کیا سمجھتے ہیں کل اڈیالا میں ایک جو ہے سانیہا کہہ سکتے ہیں پیش آیا ہے کہ خان صاحب کی طرح سے ایک تجویز دی گئی ہے اور سپرنگ بورڈ دی گئی ہے کہ پیش کیا جائے اور عمران خان نے اپنا ایک پسندیز کی اظہار کی ہے کہ میں نیپ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں تو وہاں سے ایک بم برامد ہوتا ہے اور ایک ہوا یا کہہ سکتے ہیں یا ایک خبر کہہ سکتے ہیں کہ بم برامد ہوئے اس میں کوئی صداقت ہے پولیس کی یہ ملی بھگت سے سب چیزیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیں جیل آثورٹیز کے سامنے اتنے بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں ان کو نہیں پتا کہ کون کوئی باروس رکھے چلا گیا کسی کونے خدرے میں اور وہ کسی خیت میں پڑا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کسی نے چلانا ہے تو کہیں رکھے گا کسی جگہ سنبھالے گا کوئی اور چیز ہوگی یہ سارا منپلیٹڈ ڈراما ہے کیا پاکستان کے پوری پولیس اور پیرا ملٹری فورسز اگر ایک شخص کو اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو مجھے بتائیں پچیس کروڑ عوام کو کون دے گا پھر ہم یہ بلینز اور ٹلینز آف روپیز جو سیکیورٹی پر خرچ کر رہے ہیں پھر کس لیے کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ پاکستان کا جو خالی مراہت ہم دیتے ہیں تنخواہیں الگ اٹھارہ بلین ڈالر سلانہ دے رہے ہیں ہم ان کو اٹھارہ بلین ڈالر تو سلانہ دے رہے ہیں ہم بھوک سے مر رہی ہے قوم تو پھر آپ کا کام کیا ہے اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے ایک شخص کو نہیں دے سکتے تو قوم کو اور عوام کو کیا دیں گے یہ سارا گرامہ ہے ملی بھگاتا ہے ٹھیک ہے ان کو سیکیورٹی تھریڈز بھی ہیں لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ایک کار ہو سکتا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ جیل ٹریل کی کوئی ریزن ان کے پاس ہو اور وہ کریئٹ کر سکے سارا یہ بتائیے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو انتخابی نشان کا جو چل رہا ہے مسئلہ کیا اس میں جو ہے نا فائنل ہو گیا ہے انتخابی نشان وہی بلا رہے گا یا کچھ تصدیل کیا سارا ہے دیکھیں تیس اگست کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ان دی پریزنس آف میڈیا ان دی پریزنس آف ایڈوکیٹس ان دی پریزنس آف دی پبلک یہ کہا جی بلے کا نشان مل گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا چار دن پہلے جب پریزنس کو ملنے گئے تھے تو وہاں جب صاحبیوں نے سوال کیا کہاں جی بلے کا نشان ملے گا پیٹی آئی سب سے بڑی پریٹیکل پارٹی ہے اس دوران ہم کئی دفعہ مل چکے ہیں یاد آج پیش کر چکے ہیں لیکن ابھی تک آرڈر رائٹنگ میں نہیں دیا یہ ابحام یہ انتشار جانبوچ کے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تاکہ کوئی طریقہ نکالیں کہ ہم پیٹی آئی کو اس کے بلے کے نشان سے محروم کر دیں یہ ان کی یہ حرکتیں مزید ان کے اپنے خلاب نفرتیں پیدا کر دیں سرکھر انتہائی ایک اہم سوال کہ اس وقت کیا سمجھتے ہیں اگر پیٹی آئی الیکشن میں آتی ہے تو اس کا سیاسی اس پارٹی کا سیاسی حریف کس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں ٹو تھرڈ مجارٹی سے جیتیں گے انشاءاللہ ہم یہ ابھی ریسنٹ پی ایم ایل این کے اپنے اوفیشل ڈیجیٹل سے میسیج چلا کونکس پارٹی کو میسیج ووٹ دے گا اٹھارہ پرسنٹ کے انیس پرسنٹ ایم ایل این ایٹی ون پرسنٹ پیٹی آئی تو سم پرسنٹ باقی ہیں یہ تو ہے ان کا اپنا اس کے بعد وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ٹو تھرڈ مجارٹی سے زیادہ سیٹے لیں گے اور ہمارے مقابلے میں کوئی سٹینڈ بھی نہیں کر پائے گا پتیس کروڑ عوام کے لیے کیا بہگام ہے دیکھیں حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے جتو جہود کو نہ چھوڑیں اپنا پروٹیسٹ لافل وہ ضرور کریں اور بلے کے نشان پہ آپ آئیں سٹیمپ کریں اور ان تمام طاقتوں کو یہ میسیج دیں جو فراڈ کے دریئے جو زیادتیاں کر رہی ہے جو آئین کو مطل کر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے بنیادی حقوق مطل کر لیے ہیں جنہوں نے عوام کے چھینے ہوئے حقوق غصب کر لیے ہیں عوام کے حقوق جنہوں نے غصب کی ہیں ان کو ایک سٹرانگ میسیج جائے گا پی ٹی آئی آئے گی لوگوں کے مسائل حل کر لیے ہیں سر کہا جا رہا ہے جن جس بندے نے بزیاد بننا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اس میں ایک صداقت سمجھتے ہیں آپ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرنے والے فیصلے اب ختم ہو گئے ہیں ڈرائنگ روموں کے فیصلے آپ نے دیکھ لیا وہ کدھر گئے وہ کنگز پارٹیاں بنانے والے کدھر گئی ہے وہ استحقام پارٹی ان کے پاس بندے نہیں مل رہے ووٹ آر نہیں مل رہا باقی سب ہیں کدھر گئی ہے وہ پیٹری آرٹس جو بنائی گئی ہے پرویز خٹک نے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے ڈرامے ہیں ان کے پاس نہ ووٹ ہے یہ کنگز پارٹیاں بنتی رہی ہیں ماضی میں بھی اور ٹوٹتی رہی ہیں ہوا کی طرح یہ تحلیل ہو جاتی رہی ہے اور یہ جب انشاءاللہ پیٹی آئی آئے گی میدان میں جب الیکشن ہوگا ان کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی دیکھیں جو کنگز پارٹی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سارے اتحاد کریں گے پیٹی آئی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ابھی فیلال کوئی کسی کے ساتھ اتحاد کام نہیں سوچ رہے ہم ہر سیٹ پہ اپنے کینڈیٹ دیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوئی سار جی ایک سوال کنمنشن جو ہوئی ہے سار جی لہور میں بکلا کی سار ادھر سے جو ہے نا بندے اٹھا کے لے گئے ہیں انہوں نے کنمنشن رکھی تھی اپنے گھر میں تو سار جی پھر ان کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا موہ پہ کالا کپرہ ڈال کے تو سار جی وکیلوں کے ساتھ جو ہے نا یہ کیا جا رہا ہے کہ سار جی کالا کورت جو ہے خاموش کیوں ہیں کالا کورت خاموش نہیں ہے انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ آج بھی ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کی حرکتیں خود ان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش ہوں گی وقت آئے گا ان کا اتصاب بھی ہوگا اور ان کے خلاف ایک نفرت کا جو محول ہے وہ سامنے نظر آئے گا اور الیکشن ویزلٹ آپ کو بتائے گا چیلمن پیٹی عمران خان کب تک باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ میں حفظ ہوں کہ ہفتے دو ہفتے سے زیادہ نہیں لگے گا